علیف اللہ چمدے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی اوہم نفی اس بات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی اوہم 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 اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ 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 الرحیم نیگاں سے قیدوں کے پردے اٹھا دیں حریمی جمال حبیب آیا ہے نیگاں سے قیدوں کے پردے اٹھا دیں حریمی جمال حبیب آیا ہے محمد کے دیوانے آنکھیں بچھا دو محمد کے دیوانے آنکھیں بچھا دو کہ پیارے کا جلوہ پریبا گیا ہے محمد کے دیوانے آنکھیں بچھا دو کہ پیارے کا جلوہ پریبا گیا ہے نیگاں سے قیدوں کے پردے اٹھا دیں نیگاں سے قیدوں کے پردے اٹھا دیں حریمی جمال حبیب آیا ہے نیگاں سے قیدوں کے پردے اٹھا دیں نیگاں سے قیدوں کے پردے اٹھا دیں قیدوں کے پردے اٹھا دیں پیامت ہے کیا آئے چوبانے غم ہے چہاں تک ہدا دا ہر ایک کا قدم ہے شبیعہ دو عالم کرم کی جیئے گا شبیعہ دو عالم کرم کی جیئے گا بیوئی آرک کے امت وقت ہے حجیب آگے آدھے ایمان دے گیروں کے پر دلکھا دے حجیب جمال دے عبیر آگے آدھے اس انداز شانِ روحی کے صدقے اس انداز شانِ رحیمی کے قربا اس انداز شانِ روحی کے صدقے اس انداز شانِ رحیمی کے قربا مصیبت نے جاگیا محمد کو کارا مصیبت نے جاگیا محمد کو کارا ہماریم کو کناہ خبیب آ گیا ہے نیانوں سے مہتو کے پدلے اٹھا دیں مصیبت نے جاگیا محمد کو کناہ خبیب آ گیا ہے چشمہ کھلے آنور حقانی شاق کھلا تید رسانی میرے تمام دلسوں سے زبارش ہے مصیب کہ بھائے مصیب دے رہی ہیں حضور کبلا کھل Superman شان فصور Jones وف Veys hugامが کلاا جضا رہے ہیں تو جس Building شاق کل رسانی شام عبداللہ پیدرسانی احمد پوروچھ نور پرستان احمد پوروچھ نور پرستان ترشاہ پرستان احمد پوروچھ نور پرستان احمد پوروچھ نور پرستان عبداللہ پیدرسانی عرب اجارب یا رب اللہ عرب اجارب یا رب اللہ تعالف بیک یا جبزلسلہ شکر پڑھن الحمدللہ فیک جمال رسول نشانی شاہ عبداللہ حیث رسانی شاہ عبداللہ حیث رسانی چشما خلیا نور حطانی شاہ عبداللہ حیث رسانی طالب صادق صالق عامن لین مرادا جھولی باون طالب صادق صالق عامن لین مرادا جھولی باون لین مرادا جھولی باون لین مرادا جھولی باون لین مرادا جھولی باون شاہ عبداللہ حیث رسانی شاہ عبداللہ حیث رسانی چشما خلیا نور حطانی شاہ عبداللہ حیث رسانی رمضا مقفی جگوی چھلیاں ملک فلک تے مارن جھلیاں رمضا مقفی جگوی چھلیاں ملک فلک تے مارن جھلیاں تریان نور ترم دیاں خلیاں حجیث رسانی خلیاں حجیث رسانی خلیاں حجیث رسانی خلیاں حجیث رسانی مارے جوڑے لہل حد نارے قید قیاد میں بے پسارے مارے جوڑے لہل حد نارے نالے انحد کے انبارے چال مجازی ہو گئی پانی شاہ اب دلہ پید رسانی چشمہ کھلیا روڑ عطانی شاہ اب دلہ پید رسانی آشد پیسر پیر مصابر آشد پیسر پیر مصابر جکھوڑے لگ سدے چاکہ پر فلعہ حار تینی کُجھ آ Caesar حشد پیر مصابر لادر جرمانی شاہب اللہ حیث رسانی نیتی طاقت حوش سبر دی حب تلالی لیل قدر دی کاروں شنوں سر صبحانی شاہب خللہ پیboldر سانی شاہب خللہ پیboldر سانی چشمہ کلیا نور حتانی شاکھلہ پیتر لائے چشمہ کلیا نور حتانی شاکھلہ پیتر لائے پیر بدل آشا بلدھڑیا باہو چاہ جنائی پیر اللہ پیر کر آیا کر جللہ جھوڑ شکل شاہائی پیر بدل آشا بلدھڑیا باہو چاہ جنائی شاہے خوباں بہتو باندار حادی اے لانی شاہے خوباں اور پیر در آشا بلدھڑیا باہتو بہتو 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 بہتود رہا آئے بکامل خاص مکمل سائب مین ایانی خیمشتاک جمال اللہ تے جان کرن قربانی نور اللہ کرلا یا بجلہ جوڑ شکل شاہانی تیر رسو اللہ شاہ برکھریا بابوں شاہ جلانی سلک سلوک دیکھو لے حادی جانت درمانی کر کے جوش قروش اچھل اچھلے وجد لی تگیا ساتھیں کو بزارش آپ نے اپنی جگہ سے بیٹھتا ہے ہن شہباد ہدایت سے کیا چال چلم ستانی مارن جوڑ نگل حق نارا ساتھ لالا ویچ خانی نور اللہ کرلا یا تجلہ جوڑ شکل شاہانی تیر رسو اللہ شاہ برکھریا بابوں شاہ جلانی بابا سید پاک مکرم بجہ اللہ نورانی بابا سید پاک مکرم بجہ اللہ نورانی بجہ ادراک قدیم کیا پہنچنے بہم خیال خوانی کھولے لطفوں عارف کامل سبے راز نے آنے سادھ حضور چاگر پکرائی اسم آزم برہانی نور اللہ کرلا یا تجلہ جوڑ شکل شاہانی تیر رسو اللہ شاہ برکھریا بابوں شاہ جلانی ایک طرف جس نو چاہے سیر کھولے لطفانی ایک طرفے جس نو چاہے سیر کھولے لطفانی یہ جاہے جھوٹا ہے اندر مہنچاہے لامکانی منجل اس مقام کو جائے نہیں جو جو جیانی نور اللہ کرلا یا تجلہ جوڑ شکل شاہانی ایک طرف جس نو چاہے سیر کھولے لطفانی جے چاہے جمکان اندر پہنچائے لامکانی مندل اس مقام پہنچائے نو چاہے نہیں جو ہچ بیانی ترگل دار کی دار کو سب راز چانہ اربانی نور اللہ کر آیت جلہ جوڑ شکل شاہانی پیر بدلہ شاہ بلکڑیا بابوں شاہ جدانی شاد عباد کرو اے دلے سب کو جن سے شیطانی بکشت صرف کامل حادی نور وے کان جسمانی نور اللہ کر آیت جلہ جوڑ شکل شاہانی جوڑ شکل 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 اللہم اربانا افرغ علینا سبرم وسبت اقدامنا وانسرنا للکوم الکافرین اللہم اربانا افرغ علینا سبرم وطرفنا مسلمین کیا رب العالمین جو کلام پاک میں نے پڑھی جو تمام احباب نے پڑھی اس کلام پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرکِ قبولی اعتداء فرماؤں کیا رب العالمین اس تمام کلام پاک کو تیری پیارِ محبوب حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ انعاد کے اندر حدیتاً کوفتاً تبرکاً عادزانتاً نظرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و مندر فرماؤں یاد رب العالمین جلال اس کلام پاک کو حضور علیہ السلام کے وسیرہ جلیلہ سے تمام بیارِ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مندر فرماؤں یاد رب العالمین اس اس جلال عضیر علیہ السلام پاک قبول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول ومبود فرماو یا اللہ اسلام پاک کو مضمhoraی صلاثم السلام کی تمام ازواج متہارات اممہات المومینین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول ومبود فرماو یا رب جلال اسلام پاک کو مضمرای صل�나ان کی تمام احل بیت اعتحال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول ومبود فرماو یا اللہ اسلام پاک کو پیرا نے پی fermentation محبوب سلوانی گوز سمادانی شعباد الامکانی شیخ حبدالقوالد جیلانی الحسنی و الحسنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ب tur g laob یا اللہ اس لعب پاک کو حضور پیرہ عامبیر تک فیر حضور صفیر سلطان العارفین سلطان ابابعہ رحمد اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ب tur g laob یا رب عظر جلال اس لعب پاک کو حضور صفیر سلطان العارفین کی وسیلہ سے سنتانک تائے گی پیر سید عبداللہ شاہ صاحب مدنی جنانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہِ حالیہ کے اندر حدیتہ نتوفہ دن قبر رکھا اندوش کرتے ہیں قبول ہوندور فرما یا اللہ اپنے محبوب قصد کے اس قرام پاک کو اپنے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش فرما کر ان کی درجات میں ایک بڑندی کا باعث دنا یا اللہ اپنے حبیب قصد کے ہم سب کی بخشش و معفلت فرما یا اللہ اپنے اولیاء کاملین کے توسر سے ہم سب کو دین مقریاں میں کامیابی عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب اولیاء کاملین کے سب کے ہماری دینی دنیاوی نید حاگتوں کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کو راہِ ف celebrations پر استقامت نصید فرما یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی مجلس محمدی کی حضوری نصید فرما یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دفیل ہم سب کو اپنا قدار پاک رصیب فرماؤں یا اللہ ہم سب کو اپنے معبود کی طریق شیطان دنیا نفس کے شر سے معبود فرماؤں صلی اللہ تعالی على حبیبِهِ وحمدِ عالی وعصابِهِ اتنائم میرے مرشدی سلام مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام بن کر خلیفہ آیا ہے اب اس جہان میں سانی نہیں ہے کوئی بھی تیرا جہان میں بن کر خلیفہ آیا ہے اب اس جہان میں سانی نہیں ہے کوئی بھی تیرا جہان میں ہے خالق کونین کی تصویر اس جہان میں اس مالک مختار کی تنویر اس جہان میں دل بر وہ عیسیٰ ہے جہاں مریم نہیں کوئی انسان ہے یہ وہ جہاں آدم نہیں کوئی میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام نور جمال حق کا ہے دیدار عام ہے اس نے ازل چمک رہا ہے دیدار عام ہے لکھتا ہے کلم جو بھی اس کا ہی کام ہے میرے مرشد کریم کا یہ فیض عام ہے احسان کا بیان ہو میری زبان سے ہر آن فیض جاری ہے ان کی بیان سے میرے مرشدی سلام 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 لیم اللہ آن ہے اور شان ہے تیری روح اسم ہے میرا مسمع ذات ہے تیری لیم اللہ آن ہے اور شان ہے تیری روح اسم ہے میرا مسمع ذات ہے تیری میں نہیں مجھ میں میری ہستی ہے بس تیری تیری زیاؤں میں اور روشنی تیری جنت کا شوقہ اب نہیں دوزہ کا ڈر نہیں خادمو تیری ذات کا مجھ کو فکر نہیں میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام سن کون ہے اور کیا ہے بجز ذات مصطفیہ دیدار خدا این ہے دیدار مصطفیہ سن کون ہے اور کیا ہے بجز ذات مصطفیہ دیدار خدا این ہے دیدار مصطفیہ یہ احسن تقویم ہے کہتی ہے یہ وفا جاتا ہے وقت ہاتھ سے سب دیکھ لو خدا ہر صفت کے پردے میں ہے بہر حقیقتیں ہر آن میں ہر شان میں حسن حقیقت ہے میرے مرشدی سلام 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 میم کے پردے میں تیرا راز ہے کوئی کچھ نہیں پردے میں تیرا ناز ہے کوئی میم کے پردے میں تیرا ناز ہے کوئی اپنے گھر میں آپری مہمان ہے کوئی اب تیرے میرے در میں اپردہ نہیں کوئی سوب سوار کوب کو نورِ خدا ہے نہ سر نہ مو میرا تجھ سے جدا ہے میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام احسنِ تقریم ہے حق کا نظارہ ہے سبی پہ فیض ہے ان کا سبی ان کو پیارہ ہے احسنِ تقریم ہے حق کا نظارہ ہے سبی پہ فیض ہے ان کا سبی ان کو پیارہ ہے نہ میں رہا نہ کچھ میرا یہ سارے کا سارہ ہے سرموں نہیں باقی رہا یہ سارے کا سارہ ہے حمد ہرے داتِ خدا کو نین میں جس کا اجالہ ہے مقاں تلا مقاں کو بھی اس نے سبھالا ہے میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام فیل حال میرے حال میں وہ یار آ گیا اس یار کے دیدار میں اب یار آ گیا نہ زدیک ہے نہ دور ہے بس یار آ گیا وہ اپنی شان میں کونین کا سردار آ گیا ایک میم کے چادر کا جو پردہ اٹھا دیا یہی احسنِ تقریم ہے مجھ کو سنا دیا میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام در تیرے جو بھی آیا ہے مقصود پا گیا تسبیر تیرے ہی نام کی کرتا ہے جو پیا در تیرے جو بھی آیا ہے مقصود پا گیا تسبیر تیرے ہی نام کی کرتا ہے جو پیا کچھ نہیں جس کے سوا وہ ذات ہے پیا خدا بھی کہہ رہا ہے دیکھ لو دیدار ہے دیا میں تیرا شک تو محبوب ہے میرا میں تیرا تعلق ہوں تو مطلوب ہے میرا میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدِ کریم نے مجھ پر کرم کیا بہشی گلے لگا لیا پر نور کر دیا اے یار تیرے پیار نے مکمور کر دیا تیری نگاہ ناز نے بھرپور کر دیا زبان میری ہے مگر اظہار ہے تیرا خدا یہ کہہ رہا ہے دیکھ لو دیدار ہے دیا میرے مرشدی سلام جو خاک پائے پیر ہے اکسیر بن گیا اس مالک کنین کی تنویر بن گیا جو خاک پائے پیر ہے اکسیر بن گیا اس مالک کنین کی تنویر بن گیا گھور سے گر دیکھو تو فقیر بن گیا ہر زبان پہ بولتی تقریر بن گیا کامل سے جڑ گیا ہے جو وہ فیض پا گیا کامل ولی ملا جسے وہی راز پا گیا میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام ہر اسم میں ہر جسم میں ہر کسم میں ہے تو ہر گل میں ہے بل گل میں ہے گلزار میں ہے تو ہر اسم میں ہر جسم میں ہر قسم میں ہے تو ہر گل میں ہے بلگل میں ہے گلزار میں ہے تو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی تو باطن بھی ہے تو ہر شان میں ہر آن میں جلوان ماں ہے تو ساجد تو تیرے علم کی تفزیر ہے کوئی بے شک تیرے علم کی تابیر ہے کوئی میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام اس نے ازل جو دیکھا تو دیکھا ہے آنکھ سے اللہ نبی کا دیکھ لو دیدار آنکھ سے آنکھوں نے نشا پایا تو پایا ہے آنکھ سے دل بھرے کا راز پایا تو پایا ہے آنکھ سے نزدیک ہے ندور ہے دلدار آنکھ سے گھائل ہوا ہے ساجد خستہ بھی آنکھ سے میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام میرے مرشدی سلام آنکھیں ہی پاتی ہیں میراج آنکھ سے آ دیکھ لے دیدار کی بہار آنکھ سے ساجد نے تیر کھایا تو کھایا ہے آنکھ سے سنتا سمجھتا کرتا ہے گفتارے آنکھ سے چوم لو مردے خدا کی خات کو اے میرے دوستو حضرت حق حضرت انسان ہے ہے میرے دوستو Woah میرے مرشدی سلام 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 سب آئے اپنا کاربار شتے ہیں سفر بھی کوئی صورت کرتا ہم کبول اگر یہ تکلیف نہ ہوں گیapse شکریہ شکریہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شانئیان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن کی کہاری و گفاری و قدوسی و جبروت کہاری و گفاری کہاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہ چار اناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شانئیان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن کی ہم سایہِ جبریلِ امی بندہِ خاکیم ہم سایہِ جبریلِ امی بندہِ خاکیم ہے اس کا نشے منہ بخارا نہ بدکشان ہے اس کا نشے منہ بخارا نہ بدکشان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شانئیان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن کی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا امام الانبیاء میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج ہم حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے ان کی اس محفل ملاد بسلسلہ ارس پاک سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمت اللہ علیہ میں شرکت کے لئے یہاں پر آئے ہیں میں تحریک دعوت فقر کی جانب سے اہل علاقہ احمد پر شرکیہ اور اچھ شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی میں مبارک بات دیتا ہوں احمد پر شرکیہ کے عوام اور اچھ شریف کے متوالوں کو اور تحریک دعوت فقر کے علاقہ دفاتر اور عہد داران کو جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضی نور محمد صاحب کا اور ان کے صاحب زادے جناب سلطان محمود صاحب سروری قادری کا جنہوں نے اس رونک افروز محفل کا انعقاد میں بھرپور تعاون کیا میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام معززین محفل کو جو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے اپنی مصروفیات چھوڑ کر اس محفل پاک میں شرکت کے لئے آئے ہیں اللہ پاک ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا سفر اور سفری مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک آنا ان سب کو اپنی بارگاہ اکدس میں قبول فرمائے اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح یک جان بنا دیں اللہ پاک ہمیں حق سچ بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز سامین کرام یہ یہ راہ راہ عشق حقیقی ہے یہ راہ دیوانی یہ حقیقت ہے یہ تلاش راہ معرفت ہے ساتھیو یہ انام یافتہ گروہ کی پیروی کرنے کی راہ ہے یہ یقین کامل کی راہ ہے یہ حقیقی منزل کی تلاش و کامیابی کی راہ ہے کیونکہ بقول شاعر جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تور ہے یہ بجا ہے مالکِ بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے محضر سامین کرام محفل پاک کے باقاعدہ آغاز کے لئے میں دعوت دوں گا جناب مولانا محمد اسلم سروری قادری صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں اور کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ سامین اکرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ اکرام سے روایت صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اہلِ ایمان مومن کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی میت کو عزیز وعقارب قبر میں اتار کر واپس چلتے ہیں واپس جانے لگتے ہیں تو وہ مومن ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے وہ مومن ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اب جو اولیاء کاملین ہیں ان کا رتبہ ان کا مرتبہ ایمان والے اور مومن سے بلند ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اگر ایک مومن کی لحظ میں پڑے ہوئے میت جو ہے وہ قدموں کی آہٹ سن سکتی ہے تو اولیاء کاملین کی جو جسم ہیں ان کے اجسام جو ہیں ان کے ارواز جو ہیں وہ ہماری پکار کس طرح نہ سنیں گے وہ کیوں نہ سنتے ہوں گے ضرور سنتے ہیں ہماری پکار کو اسی طرح ان کتبِ احادیث میں باب قائم کیے گئے ہیں ہر قسم کا ایک باب قائم کیا گیا ہے مناقبِ انبیاء ہے اس میں انبیاء اہلِ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کی شان بیان کی گئی ہے مناقبِ صحابہِ کرام ہیں مناقبِ اہلِ بیعت ہے اور مناقبِ امہات المومنین ہے اسی طرح ان کتب میں مناقبِ اولیاء بھی بیان کیے گئے ہیں ان کے بھی باب بنائے گئے ہیں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس شخص کو زندہ پاؤگے وہ ملکِ یمن کے شہر کرنکار رہنے والا ہے اس کے ہاتھ پر سفید نشان ہے اس سے ملنا اور میرا پیغام دینا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائیں سامین اکرام جب ملکِ یمن اور شہرِ کرن کا نام آتا ہے تو ہر ذی شعور ہر شخص کا دھیان ان کی توجہ فوری طور پر حضرتِ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مبزول ہو جاتی ہیں گویا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ صحابی پہ نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر حضور علیہ السلام سے ناملاقات کی نہ دیکھا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کرن سے مدینہ شریف ملنے کے لیے بعض علماء اکرام ایک مرتبہ فرماتے ہیں بعض علماء اکرام دو مرتبہ فرماتے ہیں کہ ملنے کے لیے آئے لیکن آپ کی حضور علیہ السلام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکی اور آپ کو بغیر ملے ہی واپس جانا پڑا اور آپ رتبہ صحابیت پر فائز نہیں ہوئے لیکن مرتبہ ولی پر آپ بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنے اس عاشق اپنے اس محبوب کی طرف بلند پایا صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کو یہ ہدایت کی کہ آپ میرے بعد ان کے پاس جانا کرنے اور ان سے جا کر میری امت کی مغفرت کے لیے اللہ پاک سے دعا کروانا اس حدیث پاک میں یہ بات تو کلیر ہوتی ہے کہ حضور پاک اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جتنی دعائیں کرتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں جتنی گڑ گڑاتے تھے جتنا روتے تھے ساری ساری رات کھڑے ہو گئے ہمارے لیے اللہ پاک کے حضور دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ پاک میری امت کو بخش دینا ہے میری امت کو بخش دے اس کے بعد کسی سے یہ دعا کروانا ایک عام ذہن سوچتا ہے کہ اتنی زیادہ ضروری نہیں تھی لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ بہت ضروری تھی کیوں؟ کیونکہ آپ بتانا چاہتے تھے اس وقت کے لوگوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی کہ ولی کی شان کیا ہے ان سے رابطہ نہیں توڑنا ان کے ساتھ منسلک رہنا ہے ان کے پاس جانا ہے ان سے دعائیں بھی کروانی ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ایک آید مبارکہ ہے جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو سلام کہو علماء کرام بھی ہمارے پاس موجود ہیں بزرگ بھی موجود ہیں مجھ سے زیادہ عمر کے بھی ہیں مجھ سے زیادہ علم والے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ آید مبارک پڑھی ہوگی جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو سلام کہو اسی سلسلے میں حدیث مبارکہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو گھر میں داخل ہو کر سلام کہا کرو اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو چپ نہ رہو بلکہ مجھ پر سلام کہا کرو یہ حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب گھروں میں جاؤ اور گھروں میں کوئی موجود نہ ہو تب بھی سلام مجھ پر کہہ دیا کرو حضرت ملہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تصنیف شرع و شفاہ میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ اس لئے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں اور مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے اب یہ ہر کسی کا گمان ہے اپنے گمان کے مطابق ہر بندہ سوچتا ہے دیکھتا ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں میرا سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دیا جاتا ہوگا بعضوں کا گمان ہوگا کہ حضور علیہ السلام میرے سلام کو خود سماعت فرماتے ہوں گے بعض ساتھیوں کا یہ گمان ہوگا ان کا یہ احساس ہوگا انہیں یہ یقین ہوگا کہ حضور علیہ السلام و خود میرا سلام سن رہے ہیں تو یہ ہر بندے کا اپنا ایک گمان ہوتا ہے سامین اکرام اب میں دعوت دوں گا مرکزی سناقوان جناب محمد ساجد سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ منقبت در شان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جلانی رحمت اللہ علیہ اور کلام باہو رحمت اللہ علیہ بھی ہماری سماعتوں کی نظر کرے جناب محمد ساجد سروری قادری صاحب پڑی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ بلند آواز سے میرے ساتھ اپنی آواز ملا لیں پڑھئے سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ عَجَ سِقْمِتْ رَانْدِ وَدَیْرِيَمْ کیوں دلڑی اداس گنے ریے عَجَ سِقْمِتْ رَانْدِ وَدَیْرِيَمْ کیوں دلڑی اداس گنے ریے لوں 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 وچ شاک چنگے ریے عَجَ سِقْمِتْ رَانْدِ عَجْ نَيْرَانْ عَجْ نَيْرَانْ عَجْسَلِ عَجَ سِقْمِتْ رَانْدِ مطھے چمک دی لات نورانی کالی ظلفت اکھ مستانی کالی ظلفت اکھ مستانی مخمور اکھی ہنمد بھریان کالی ظلفت اکھ مستانی مخمور اکھی ہنمد بھریان لون لون وچ شوق چنگیریے اج نینہ نے لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جان جہانا کھا سچ آکھات رب دی شان آکھا سچ آکھات رب دی شان آکھا جس شان آکھات رب دی شان آکھا جس شان آکھا تو شان آن سب بنیام سبحان اللہ ماں عجی ملکہ ماں احسنہ کا ماں عقی ملکہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا 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 غستاخ عقی کی تھی جا لڑیاں عج سکمت راندی و دیری اے کیوں دلڑی اداس گنے ریئے لوں لوں وچ شاک چنگے ریئے عج نینہ نے لائیاں کیوں جھڑیاں ایک بار درود پاک پڑیے صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ 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 اللہ یہ جو کلام میں پیش کرنے لگا ہوں یہ کلام حضرت سکی سلطان سید محمد عبداللہ مدنی جنانی رحمت اللہ علیہ کی شانِ اقدس میں ہے اور یہ کلام سید محمد عبدالغفور شاہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ کی شان میں جو کہ آپ کے خلیفہ اکبر بھی ہیں تو آئیے اس کلام کا حصہ بنتے ہیں پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی اللہ محمد پیر نوازے آ یا غوثِ آزم جیلانی اللہ محمد پیر نوازے آ یا غوثِ آزم جیلانی وَا حضرت سلطان باہو تینکیتی مہربانی پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی حسن کمال خوابیدہ چہرہ ویک سیرت انسانی او لٹ پون مہتاب سہی کر جلوہ شاہ نورانی تاب کنو بے تاب کرے او سورت یوسف سانی تاب کنو بے تاب کرے او سورت یوسف سانی نال نظرم داد کرم دے سپر کلن تب کانی نال نظرم داد کرم دے سپر کلن تب کانی پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی سابت قدم شرات محکم تم الفقر مکانی سابت قدم شرات محکم تم الفقر مکانی کر تقرار نصیب ازلدہ ویکن کلم ربانی طالب خاص چکن گھن دوروں نالے ترہنہانی طالب خاص چکن گھن دوروں نالے ترہنہانی طالب نو تلکین کرن دس کھولن رکن یزدانی پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی جوڑ کلید تسور دی تے دیون گرم دکانی سالک دا کر بہت تسلہ بولن ڈر دہانی جوڑ کلید تسور دی تے دیون گرم دکانی سالک دا کر بہت تسلہ بولن ڈر دہانی پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی آتش مشک سڑے سی سب زنار تے کفرستانی سینہ صاف کرے سی سب وہمات ویسن نفسانی لیل نیہار تھی سیوت وارد وچھ ہر وقت زمانی دالک ستر ہزار تجلی پوسی وچھ دل جانی پیر عبداللہ شاہ موظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تیراوچ ملک بہا والخانی احمد پروچ تخت تراوچ ملک بہاول خانی ویک ظہور اصل دیاں لاتاں غیر تھی سین سے آنی ویک ظہور اصل دیاں لاتاں غیر تھی سین سے آنی سالک نو سمجھائن بین الاستمداد امکانی سالک نو سمجھائن بین الاستمداد امکانی بکش برات ازلوچ دیون کھولن کان خزانی بکش برات ازلوچ دیون کھولن کان خزانی پیر عبداللہ پیر عبداللہ شا معظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تراوچ ملک بہاول خانی نور کنوم سرور کریں دل موج دوے جرعانی تروڑ ہجاب سٹن ظلماتی کھلے این آیانی نور کنوم سرور کریں دل موج دوے جرعانی تروڑ ہجاب سٹن ظلماتی کھلے این آیانی کر غم دور گھنی دل داری نال حمد مردانی در آیاں دی لاج پالن رکھ شیوہ شان شانی پیر عبداللہ پیر عبداللہ شا معظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تراوچ ملک بہاول خانی شفقت نال سمالن ہر دم گنج دیون ارزانی زاہر باطن کرو توجہ نال کرم احسانی نال نظر ارشاد کرندس اس میں آزم سبحانی سنے امپات صفات تیری دی عجب لگی ہے رانی پیر عبداللہ پیر عبداللہ شا معظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تراوچ ملک بہاول خانی احمد پروچ تخت تراوچ ملک بہاول خانی پیر عبداللہ شا معظم آل رسول نشانی احمد پروچ تخت تراوچ ملک بہاول خانی بھائی حسن تیرے دیاں بلیاں ہوک لگی تنکانی عشق چراغ دل وچ بلیاں شوق گھتی گلگانی بھائی حسن تیرے دیاں بلیاں ہوک لگی تنکانی عشق چراغ دل وچ بلیاں شوق گھتی گلگانی حب دیدار تیرے دی گالب کی تیسک روحانی حب دیدار تیرے دی گالب کی تیسک روحانی تھیرا ہی گھر چھوڑ چلے ام تو واغچ کی جسمانی پیر عبداللہ شا معظم آل رسول نشانی احمد پر وچ تخت تیرا وچ ملک بہاول خانی احمد پر وچ تخت تیرا وچ ملک بہاول خانی وچ جناب تیرے دے پہنچیا اے بندہ سفرانی نال کرم سڑ کول بہا تے دے سایا سبحانی جو آہ کام کی تونی بھیوت کی تم سب فرمانی کر احسان کمال لطافت ولول کول کتانی پیر عبداللہ شا معظم آل رسول نشانی احمد پر وچ تخت تیرا وچ ملک بہاول خانی پیر عبداللہ شا معظم آل رسول نشانی احمد پر وچ تخت تیرا وچ ملک بہاول خانی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق باہو یا سلطان الفقر ماشاءاللہ سبحان اللہ مرکزی سناخان محمد ساجد سروری قادری صاحب آپ کے سامنے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ انہوں نے منقبت درشان سلطان سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جلانی رحمت اللہ علیہ بھی پیش فرمائی جو سلطان السابرین حضرت سخی سلطان پیر عبدالغفور شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی شان میں لکھی اور سامین کرام آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کلام اس سے پہلے بھائی ساجد سے پہلے کسی سنا خوان نے نہیں پڑا تھا یہ تقریباً سو ڈیڑھ سو سال پہلے لکھا گیا کلام تھا اور حضور مرشد کریم ہمارے مرشد پاک مدزلہ الہقدس کی مہربانی سے اس کلام کو ساجد بھائی سے سپیشلی تیار کروایا گیا اور اسے آپ سب لوگوں کی سہولت کے لیے سننے کے لیے ہم نے اس کی آڈیو سیڈیز بھی بنوائی ہیں تحریک دعوت فقر نے جو کہ اس وقت سٹال پہ بھی موجود ہیں اور لیپ ٹاپ سے آپ اپنے میمیری کارڈ میں بھی اسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں میمیری کارڈ کے لیے بھی لے سکتے ہیں سامین اکرام ہر شخص اپنی حیثیت و مرتبے کے اعتبار سے ایسی محافل میں اپنی توقعات لے کر آتا ہے ایمان کی کھیتیوں کی سہرابی انہی نسبتوں سے ہے اگر ایمان کی بستی اجڑتی ہے تو ان نسبتوں سے دوری کی وجہ سے اور اگر سرسبز و شہداب آباد ہوتی ہیں تو انہی نسبتوں کے فیض اور وابستگی سے وہ آباد ہوتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ تمام اولیاء کاملین کی حیات و تعلیمات قرآن و سنت کے این بین ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری کو ایک چٹیل میدان میں چکر لگوا رہے تھے گول گول گھمارے تھے چکر لگوا رہے تھے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت یہاں بظاہر تو کوئی ایسی خاص وجہ نظر نہیں آتی کوئی معاملہ بھی معلوم نہیں ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو چکر لگوا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کیا جانوں مجھے کیا پتا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کو اس جگہ پر اپنی سواری کو یوں چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا میں تو ان قدموں کی تلاش میں ہوں مجھے کیا خبر تھی سجود کی مجھے ہوش کب تھی رکو کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی مجھے ہوش کب تھی رکو کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں اور میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا سامین اکرام اب میں دعوت دوں گا جناب محمد نعیم سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور گلدستہ منقبت درشان سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید عبداللہ شاہ مدنی جلانی رحمت اللہ علیہ پیش و رمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ریاست بہاول پر اور خاص کار احمد پوری شرکیہ اور گرد و نوا کے لوگوں کو اور ہم سب کو صدہ بار مبارک ہو صدہ بار مبارک ہو کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنا خاص فیض اسم اللہ ذات جس کے بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے منوچ مرشد لائی ہو اور تو کبھی آپ فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو تو کبھی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس الف متالعہ کیتا او بیدہ باب نہ پڑدہ ہو تو کبھی آپ یوں فرماتے ہیں کہ جس دل اسم اللہ دا چمکے عشق وی کردہ حلے ہو تو پھر کبھی آپ یوں فرماتے ہیں کہ جنا الف صحی کر پڑیا باہو واہ نصیب تناد باہو سلطان التارکین آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا یہ خاص فیض اسم اللہ ذات سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جلانی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہم ریاست بہاورپر کے لوگوں کو عطا کیا ہمیں صدہ بار مبارک ہو کہ چشمہ کھلیا نور حکانی شاہ عبداللہ فیض رسانی چشمہ کھلیا نور حکانی شاہ عبداللہ فیض رسانی احمد پروچ نور برسدہ جتھے شاہ عبداللہ وسدہ واقف لوہو کلمت مزدہ حیوچ ملک بہاول خانی شاہ عبداللہ فیض رسانی شاہ عبداللہ فیض رسانی حضور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے فیض اور ریاست میں آپ سید پاک مکرم کی موجودگی پر پیر محمد عبدالغفور شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وا حضرت سلطان باہو تینکیتی مہربانی وا حضرت سلطان باہو تینکیتی مہربانی احمد پوروچ تخت تیرا وچ ملک بہاول خانی احمد پوروچ تخت تیرا وچ ملک بہاول خانی پیر عبداللہ شاہ معظم آل رسول نشانی اللہ تعالی کی ذات کیا ہے ایک نور مبین ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ اللہ نور سماوات والعرض اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے اللہ تعالی کے اس نور ذاتی نے جب چاہا کہ انعرفہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ تعالی کا یہ نور انبیاء اکرام اور پھر فقراء کاملین میں ظاہر ہوتا ہوا جب سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جلانی کی صورت میں جلوہ گر ہوا تو پھر پیر عبدالغفور شاہ رحمت اللہ لے اس نور کی معرفت حاصل کر کے فرماتے ہیں کہ نور اللہ نور اللہ کر آیا تجلہ جوڑ شکل شاہ نور اللہ کر آیا تجلہ جوڑ شکل شاہ جلانی پیر عبداللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی آج یہ نور میرے آقا میرے حادی میرے مرشد میرے پیرو پیشوا خادم سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مدزلہ اقدس کی صورت میں آپ کے ساتھ بزریہ اسم اللہ ذات جاری و ساری ہے اللہ تعالی ہمیں اس نور مبین کی معرفت اور پہچان عطا فرمائے حضور شاہ صاحب رحمت اللہ لعکہ حسن صورت و صیرت آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں نور اللہ کر آیا تجلہ جوڑ شکل شاہ نور اللہ کر آیا تجلہ میرے ساتھ ملکے پڑھئی ہے نور اللہ کر آیا تجلہ جوڑ شکل شاہانی پیرب دللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی شاہ خوباں مہبوباندہ حادی ہے لہ سانی شاہ خوباں مہبوباندہ حادی ہے لہ سانی شمس کا مرتے لیل قدر سب بیک رہن حیرانی عارف کامل خاص مکمل صاحب این ایانی سیمشتاک جمال اللہ جان کر انکربانی نور اللہ کر آیا تجلہ جوڑ شکل شاہانی پیرب دللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی نرے تکیر نرے رسالت نرے حیدی یادی پیرب دللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی سلک سلوک دیکھو لے حادی جانت درمانی کر کے جوش خروش اچھل لے وجد دی دغیانی ہن شہباز ہدایت دے کیا چال چلن مستانی مارن جوڑ ان الحق نارا ذات اللہ وچ فانی نور اللہ کر آیا تجلہ جوڑ شکل شاہانی پیرب دللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی واوا سید پاک مکرم وجہ اللہ نورانی وچ ادراک قدیم کیا پہنچن وہم خیال گمانی کھولے لطفوں عارف کامل سبے راز نہانی صد حضور چکشف کر آئی اسم عاظم قرآنی نور اللہ کر آیا تجلہ جوڑ شکل شاہانی پیرب دللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی ایک طرفے وچ جس نو چاہے سیر کھلے تب کانی جے چاہے جمکار اندر پہنچائے لا مکانی منزل اس مقام پہنچائے نئی جووچ بیانی کرگل زار دیدار کو سب راز جانا عرفانی نور اللہ کر آیا تجلہ جوڑ شکل شاہانی پیرب دللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ حضور شاہ صاحب رحمت اللہ قربِ الٰہی کی جنت میں اسمِ اللہ ذات کا سلطانی تاج سر پر سجائے ہماری قلبی التجاہ و فریاد کو ہمارے مرشد پاک کے وسیلہ سے نہ صرف سماد فرما رہے ہیں بلکہ درجہِ قبولیت بھی عطا فرما رہے ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں التجاہ فرماتے ہیں کہ خادم روز ازلتے کرو خاصاں گنجرزانی خادم روز ازلتے کرو خاصاں گنجرزانی ہر دم دم وچ قدم قدمتے کرو فیض رسانی قلب سکیم سلیم کرو ذرا فیضوں دے درمانی زاہر باطن پونچو حادی کر امداد روحانی نور اللہ کر آیت جللہ جوڑ شکل شاہانی پیر عبداللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی پیر عبداللہ شاہ گل کھڑے آ باغوں شاہ جلانی سورہ ابراہیم میں اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والوں کو مضبوط بات سے دینوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی مضبوط بات سے مراد کولِ ثابت ہے اور اس کولِ ثابت سے مضبوطی عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایمان والے توحید و رسالت کی صرف بات نہیں کرتے بلکہ ان میں یہ کول ان میں یہ کولِ ثابت راسخ ہو جاتا ہے ان میں یہ برچ بس جاتا ہے اور یہ ان کا حال بن جاتا ہے سامین اکرام آپ ساتھیوں کو زیادہ انتظار میں نہیں کرواؤں گا اور میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں شولہ بیان جناب مفتی محمد فاروق ضیا سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور سلطان التارکین حضرت سقی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات و حیات کے بارے میں بیان فرمائیں جناب مفتی محمد فاروق ضیا صاحب الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جہد اللہ فوال موتد من جدل فلم تجد لہو ولی مرشدہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا اجوہ الذین آملو صلو علیہ وسلم تسلیمان باب عاظ بلند حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جھوم جھوم کر درود اسلام کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبِ یا رحمت اللہ العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین لام لویا ہمیں تے پیا کٹی میں تاں تلوار سدی میں ہو لام لویا ہمیں تے پیا کٹی میں تاں تلوار سدی میں ہو کنگی وانگو پیا چری میں تے تاں ظلف محبوب بھری میں ہو میندی وانگو پیا پسی میں تے تاں تلی محبوب رنگی میں ہو کپا وانگو پیا پنجی میں تے تاں دستار محبوب سری میں ہو عاشق صادق ہمیں باہو تاں رس پریم دی پیوے ہو تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح سہبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و ماجو سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخِ دوست موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخِ دوست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے دیکھیں اس آسِ زیان تیرہ لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے قوموں کے لئے موت ہے مرکز سے جدائی قوموں کے لئے موت ہے مرکز سے جدائی ہو سہبِ مرکز تو خدی کیا ہے خدائی مومن کے جہاں کی حد نہیں مومن کے جہاں کی حد نہیں مومن کا مقام ہر کہیں ہے عالم ہے فقط مومنِ جاباز کی محراز مومن نہیں جو سہبِ لولاک نہیں عالمِ ایجاد میں ہے جو سہبِ ایجاد عالمِ ایجاد میں ہے جو سہبِ ایجاد ہر دور میں کرتا ہے تواف اس کا زمانہ میرے نہایتی واجب الاترام سیدی مرشدی خادمِ سلطان الفقر